دھیر دھیر پیار کو بڑھانا ہے حد سے گزر جانا ہے دھیر دھیر پیار کو بڑھانا ہے ہاں حد سے گزر جانا ہے دوستو کبھی منٹی کبھی مرتا نہیں ہے اور آج ہم ساندہ کے بارے میں بہت سے معلومات دیں گے کمار سانو سپر ہیٹ سانگز اور کمار سانو کی معلومات دوستو آپ سب کا سواگت ہے اور آج کی گیت سنگیت کی دنیا کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے تھوڑی بہت کمار سانو کی جنکاری دے گی جو کمار سانو کا جو کیریئر مراہ جس میں اس کی رومانٹیکل سانگز تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم بھی ہو جسے اب دل مرتا ہے تم بھی ہو جسے اب دل مرتا ہے کہ تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے جب آپ کو دو چانے والے جو لکھتے ہیں جب وہ گاتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو زندگی اور بھی اچھے لکھتی ہے نہ کہ جو گندے جو گاہ نہیں سکتے اور جن کی آواز نہیں ہوتی جن کی دنیا اور جو من کے سچے نہیں ہوتے وہ کیا محبت کریں گے اور جن کی آواز نہیں ہوتی وہ دوسروں کے آواز کے ساتھ بھی جنتے ہوں گے تو ہم کمارسانوں کے طرف جاتے ہیں کمارسانوں نے فرسٹ سٹارٹر ٹو نائنٹین وہ کہتے ہیں کہ ایٹی تھری میں ان کا گیت رہا اور کہتے ہیں کہ ایٹی سکس میں اس نے خود گانا شروع کیا اور اس نے تقریبا کمارسانوں نے تقریبا بائیس ہزار گیت سنگیت اس نے گالی ہے گیت سنگیت اس کے بائیس ہزار اور کئی پہشاؤں ان کو گیت رہیں لیکن ان کے گیت میں ان کی جو سپلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ملوڈی جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے لیکن ملوڈی کے وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ریکومنڈیشنز بہت آ چکی ہے اور پروڈکشنز میوزکس میں اور بہت بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پل ہیں اور یہاں پہ ان کا ایک گیت میں وہ خوبصورت لیکن فلموں میں کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہو چکے زبردستی آ چکی ہے اور من مانگی جو ہے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں اور وہ گیت سنگیت نہیں ہے جو نائنٹین کے سانگ کی جو ملوڈی تھی یہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی گیت سنگیت کئی بھاشاؤں میں گایا جس میں ان کی کئی اور بھاشاؤں میں گیت ہیں یہ کٹوں سورگ میرا ہے یہ کٹوں سورگ میرا ہے تو میری اے پریم کی بھاشا لکھتا ہوں تجھے روز ذرا سا تُم سے ملے دل میں اٹھا درد کرا رہا جی نے لگا وہی جسے عشق نے مارا تُم سے ملے دل میں اٹھا درد کرا رہا درد کرا رہا اس کی آواز جو گلے سے اس کی جو گیت سنگیت رہے ہیں جس میں ان کی کہیں اور میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے پر سامن جب تم آتے ہو کچھ بھی نہ کہنے سے ڈرتا ہے ساجن ساجن ہو میرے ساجن وہ گلے کی شناؤں سے کئی آواز نکالتے ہیں جس میں میری کئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں آج اس میں تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے کھائی ہے ویڈیو کون تک دیکھیں ویڈیو آپ کو بہت ان کی بڑی جنکاری ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کا اس ورڈ ریکارڈ کہ اٹھائیس گانے ٹوئنٹی ایٹس گانے ان کا ورڈ ریکارڈ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ جانے والا تھا اور چالیس دن کے لیے وہ امریکہ جانے والے تھے کمار سانو سانو دا چالیس دن کے لیے وہ امریکہ جانے والے تھے اور جس میں ان کی گیت کے لیے پروڈیکشنز میوزک ڈریکٹر اس کے پاس اکھٹی ہو اور اس نے ایک دن میں سب کو بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ دس یارہ بجے دن کے وقت میرے پاس سارے آ جاتے تھے اور سارے تو میں ان کو جو ہے دس سے رات کے دس یارہ تک جو ہے وہ گیت زنگیت ان کے ساتھ میرا مقارن رہتا ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک دن میں اٹھائیس گیت نے گیت گائے لیکن وہ گیت ان کے اس وقت کی اور آج کی وقت میں زنگیت میں فرق ہے اور آج کل وہ جو ہے لندن جا رہے ہیں جس میں ابھی جیت اور عدد نرین کے ساتھ وہ لندن جا رہے ہیں لیکن ان کی جو اس وقت زیادہ جوڑی رہی سبلتا رہی وہ زیادہ طور پر الکا یاکنے کے ساتھ رہی اور الکا یاکنے اور وہ اگلیسرے کو بہت چاہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کی آوازیں دو چانے والے جب وہ گاتے ہیں ان کی جو رومانٹیکل وائس ہے وہ اندر سے اگلیسرے کو بہت چاہتے ہیں اور اگلیسرے قریب بھی رہی ہیں اور اس کے بہت زیادہ رہی ہیں اور وہ گیت زنگیت کے لیے وہ من کے سچے ہیں تو وہ اپنی من کی کہی کو سب کے سامنے سچ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی دوستی کہی اور لوگوں کے ساتھ رہی اور وہ کسی کے مشان کے ساتھ اور سونوں کے ساتھ اس کی زیادہ ہے رشید کپوٹس میں وہ کہتے ہیں کہ میری آواز رشید کپوٹس میں یہاں سے اس کی جو رگ ہے وہ اگیت جب گاتے ہیں اور دیوانے فلم اور اس کے علاوہ شاروخان اس پر اس کی آواز بہت جج رہی اور شاروخان اس کی ایکسپریشن اموشنز فلموں میں جو آپ گیت کو دیکھیں تو اس کی اموشنز ان کے زیادہ ان کے ساتھ کارن رہے جس میں شید کپوٹس کے لیے ان کی گیت مگایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹائمز کتنا اس فلم کے لیے انہوں نے نو منٹ لگائے ہیں اس فلم کے لیے سوچیں گے تم پیار کر کے رہیں یہ دل بے قرار کر کے رہیں سوچیں گے تم پیار کر کے رہیں یہ دل بے قرار کر کے رہیں کمارسانو ٹیکس ٹھونک پیتے ہیں کہ میں نے اس کانی کو جب گیت میں جب چورو میں نگایا تو اس میں نو منٹ تقریبوں نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ میں بیس منٹ سے چالیس منٹ کے اندر اندر گیت گاتا ہوں اور دوسرا گانا جو شاروخان پہ جو گیت رہا لیکن جانکاری کے لیے میرے چینل جھو سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ گیت ان کا رہا ان کی کئی اور دندھار وہ نشاہ سگرٹ نہیں پیتے تو آج کے کرکنٹ میں یہی ہے اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں تینک فور واشنگ